محمد و عیس خان نزوی بنایا جاتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لیے میں کچھ ورڈ میں نہیں لہی دیتا ہوں ہم اس سے سمجھیں گے تو میں نے یہ چار ورڈ میں نہیں لہی دیا ہیں سمیعہ سننا سجدہ سجدہ کرنا عبادہ عبادت کرنا خلاقہ پیدا کرنا مثال کے طور پر ہمیں کوئی نگیٹیو سینڈینس بنانا ہے تو پہلے ہم پوزیٹیو بنا لیتے ہیں جیسے زہبنا جیسے زہبنا کو لے لیے زہبنا کے معنی ہے ہم گئے تو ہمیں اس کا نگیٹیو بنانا ہے تو اس کے لیے سمپل ہی کیا کرنا ہے ہمیں ایک دم سمپل ہے ایک لفظ آتا ہے ماں ماں کے معنی آتے ہیں نہیں کہ تو اس ماں کو اس ورڈ سے یعنی فیل سے پہلے لگا دینا ہے اس طرح تو یہ ہو جائے گا ماں زہبنا اب اس کا ترجم کیا ہو جائے گا ہم نہیں گئے اب یہاں نہیں بھی ایڈ ہو جائے گا ہم نہیں گئے دوسری مثال لیتے ہیں تم سب مردوں نے سجدہ کیا اب اس کو ہمیں نگیٹیو بنانا ہے تو ہمیں کیا کر دینا ہے شروع میں ماں لگا دینا ہے اب ہو جائے گا ماں سجد تم تو اب ترجمہ بدل جائے گا تم سب مردوں نے سجدہ نہیں کیا نہیں ایڈ ہو جائے گا تو ماں کے معنی نہیں کے ہیں ہم کسی بھی فورمیشن یعنی سیغے سے پہلے واں لگا دیں گے تو اس کا ترجمہ نگیٹیو میں ہو جائے گا اور منفیم ہو جائے گا اس کو ہم عربی میں منفی بولتا ہے منفی آپ اس کو نوٹ کر لیجئے منفی مطلب نہیں جائٹی ہو تو گویا یہ ٹینس کون سا ہوا فعلے ماضی منفی اب میں انہی الفاظ سے کچھ جملے لکھ دیتا ہوں پہلے عربی میں لکھوں گا آپ کو ان کی اردو بنانی ہے اور پھر کچھ اردو میں جملے لکھوں گا آپ کو ان کی عربی بنانی ہے تو میں عربی میں کچھ جملے لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر میں نے کچھ جملے لکھ دیا ہے ان میں نگیٹیو اور پوزیٹیو دونوں جملے ہیں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کہاں پر نگیٹیو ہے اور کہاں پر پوزیٹیو ہے ما سجدتو ما عبدنا ما عبدا خلقتو ما ما ضربو سمعا ما سجدت ما عبدتا ما خلقنا سجدو ما سمعتی ما سمعتو تو آپ کو ان کا اردو میں ترجمہ لکھنا ہے اب میں اردو میں کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ کو ان کو عربی میں کنوٹ کرنا ہے یہ میں نے اردو میں کچھ جملے لکھ دیا ہے ان سب مردوں نے سجدہ نہیں کیا تم دو عورتوں نے نہیں سنا ہم دو عورتوں نے عبادت نہیں کی تم دو مردوں نے نہیں سنا اس ایک عورت نے سجدہ نہیں کیا میں نے سنا یہ پوزیٹیو ہے ہم نے نہیں سنا تم سب نے عبادت کی ہم سب نے عبادت نہیں کی تو آپ کو ان کو عربی میں کنورٹ کرنا ہے جسے ان سب مردوں نے سجدہ نہیں کیا تو پہلے آپ کو پوزیٹیو بنا لینا ہے کہ ان سب مردوں نے سجدہ کیا تو سجدہ سجدہ سجدو تو سجدو آ جائے گا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں سجدو اور اس کے بعد نہیں کیا تو نہیں کے لیے ماں آتا ہے تو ماں شروع میں لگا دینا ہے ماں سجدو ایک دم سمپل ہے اس کے بعد ہم تھوڑے اور لمبے جملے بنانے سیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک ورڈ کے معنی جاننے کی ضرورت ہے عربی میں واؤ اور کے معنی میں آتا ہے اور کے معنی میں یعنی واؤ معنی اور جیسے مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے میں نے لکھا اور میں نے پڑھا تو میں نے لکھا لکھنے کیلئے کیا آتا ہے کتبہ کتبہ کے معنی لکھنا تو کتبہ سے میں نے لکھا کیا بنے گا میں نے لکھا تو یہاں پر یہ فرس پرسن آ گیا اور واحد آ گیا ہے تو یہ ہو گیا میں نے لکھا کتب تو اور اور کے لیے واہ آتا ہے یہاں پر ہم وہاں لکھ دیں گے میں نے پڑھا پڑھنے کے لیے کیا آتا ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں حمزہ زبرہ اور میں نے پڑھا تو میں نے پڑھا اس کے لیے بھی ہم واحد متکلم کا سیغل آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کون سا ہے میں نے پڑھا یہ فرس پرسن ہو گیا اور واحد ہو گیا تو اس کے آگے ہم لکھ دیں گے قرآتو واقرآتو تو یہ ہو گیا قطبتو واقرآتو میں نے لکھا اور میں نے پڑھا اب میں یہاں پر کچھ عربی میں اسی طرح لمبے جملے لکھ دیتا ہوں آپ کو ان کا اور میں نے ترجمہ کرنا ہے تو میں نے یہاں پر یہ چار جملے لکھے ہیں اس میں کیا ہوگا دونوں کا سیم ہونا ضروری نہیں یعنی ان سب مردوں نے لکھا اب یہاں بھی یہی ہو اور ان سب مردوں نے سجدہ کیا تو ایسا ضروری نہیں ہے دونوں سیم ہونا ضروری نہیں ہے دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں آپ کو غور سے اور دھیان سے دیکھنا ہے کہ کونسا فورمیشن کونسا سیغہ یوز ہوا ہے اب میں چار جملے اردو میں لکھ دیتا ہوں اور آپ کو ان کی عربی بنانی ہے تو یہ میں نے چار جملے لکھ دیا ہے ہم نے لکھا اور تم نے پڑھا میں نے سنا اور اس ایک عورت نے سجدہ کیا ہم نے کھولا اور تم نے سنا تم ان سب عورتوں نے سجدہ کیا اور ان دو مردوں نے عبادت کی اس میں جو افعال یوز ہوئے ہیں جو ورب یوز ہوئے ہیں سب کے معنی یہاں لکھے ہوئے ہیں اگر یہاں پر نہیں ہے تو آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ان سب کے معنی آ چکے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھینک یو فور واشنگ فرینڈ